بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ صاحب کا حوالہ دیتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ تھا اور تجسیم کا قائل تھا لیکن کس نے سوال کیا دیکھیں بہت سے چیزیں مشہور ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کو پڑھتے ہیں کسی شخصیت کو تو بالکل اس کی ایک زد مل رہی ہوتی ہیں اور بدقسمتی سے بہت بڑی بڑی شخصیات ایسی گزری ہیں تاریخ اسلامی کے اندر کہ جن کی جب قطب کا مطالعہ کیا جائے اس مطلعہ ایسا دیکھتا ہے کہ اس سے بڑا علم دینی دنیا میں کون گزر ہے لیکن جب ان پر تنقید سن رہے ہوتے ہیں آج کل کی تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی گمراہ انسان نہیں تھا اب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے نا وہ تجسیم کے قائل تھے شیخ ابن تیمیہ صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے توا جاتے رہیں اور اس میں مکمل ایک مجلد ہے وہ صرف تجسیم کے رد کے اوپر ہے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے کو جسم گردانتے تھے تو قرآن پاکی آید لعیسا کا مثل ہی شعی سے استدلال کر کے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مثال نہیں ثابت کر سکتے ہیں تو جس چیز کا الزام ان پر لگا ہے اس کے رد کے اوپر مکمل ان کے ایک جل موجود ہے بلکہ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک شخص آئے تھے ایک دو مہینہ پہلے کی بات ہے اور اپنے پاس ان کے پاس ایک کتاب تھی بڑی موتور کتاب تھی آج کال بہت پڑی جاتی ہے میں نام ذکر نہیں کر رہا اس کے اندر آپ یقین کریں گے یہ بارت میں نے خود پڑھی ہے کہ شیخ ابن تیمیہ تو ایسے نظریات کا حامل تھا کہ وہ تو خدا کی وجود کا ایک قائل نہیں تھا اتنے بڑے مطلب علیم دین کے اوپر ہم کیسے الزام لگا دیتے ہیں ہم بلا تحقی کیسے زبان درازی کر دیتے ہیں دیکھئے گا ہر انسان کے کاوش کا پیچھے ثبوت ہے آپ ان کی کتابیں مطالع کریں ان کے تحقیقیں رسائل مطالع کریں جو قرآن پاک پہ انہوں نے محنت کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر انہوں نے محنت کی ہے اور بشتر حصہ جو احادیث کے مطن پر اعتراضات کا ہے شیخ ابن تیمیہ صاحب کے کاوشے رہی ہیں مطلب اتنا بڑا علیم دین جس نے اتنی کاوش کی ہے اور ہم بلکل بے سوچے سمجھے بے تحقیق کیے اتنا بڑا الزام کسی کے اوپر لگا دیں کہ اس کو بے دین بنا دیں گمراہ بنا دیں بدمزہ بنا دیں دیکھیں اختلافات اور غلطیاں دنیا کے ہر علیم دین سے ہوئی ہیں اور اس میں سب سے بڑا حق میں رکھتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں کیونکہ میں نبی نہیں ہوں مجھے وحی کی تائید آسل نہیں ہے تو ہر علیم دین کو ایک ہی پیمانے پر دیکھا جاتا ہے وہ درست بھی ہوگا اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے آپ کے کسی شاگرد نے ایک دفعہ مجھتحد کے بارے میں پوچھ لیا جو علم کا سب سے بڑے مقام وہ مجھتحد کہا جاتا ہے کہا کہ مجھتحد کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ ہی نظریہ ہے وہ ٹھیک بھی ہوگا وہ غلط بھی ہو غلطی ضرور کرے گا ہم ان چند غلطیوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کی تعظیم کی جائے یا اس کے لئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بول دیا جائے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے کام اتنا بڑا آپ کے سامنے ہو اور چند غلطیاں آپ کے سامنے ہو اور آپ غلطیوں کو ترجیح دے دیں اور سارے کاموں کو نظر انداز کر دیں اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہوتا شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا اس کے علاوہ آپ محمد بن عبدالوحاب صاحب کو بھی دیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آپ ان کے کتابیں مطالع کر کے دیکھ لیں بلکل الگ چیز ہیں ان کے بارے میں جو نظریات ہمارے قائم کیا جاتے ہیں وہ بلکل الگ ہیں ان کو ایسا متشدد کر کے بیان کر دیا جاتا ہے حالانکہ ان کی کتابیں اس کے بلکل خلاف ہیں اسی کے علاوہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کو ان کی زندگی کا مطالع کر دیں ان کی کتابوں کا مطالع کر دیں جو تصورات ہمارے ہاں قائم ہیں ان سے بلکل الگ ہیں تو یہ ایک تاریخ میں ایسا ضرور رہا ہے نہ جانے کیوں ایسی چیزیں ہم لوگ لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں سمجھ سے باہر ہیں اچھا دوسرا سوال ہم سے کر رہے ہیں کہ تفسیر معصور تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر بالرائے جسے علماء حرام بھی کہتے ہیں ناجائز بھی کہتے ہیں ان میں کیا فرق ہے آسانی سے میں فرق سمجھا دیتا ہوں باقی انشاءاللہ کچھ چیزیں ہمارے لیکچرز کے اندر بھی آتی جائیں گی وقتاً فاوقتاً اس بات پر تمام علماء کرم کا اتفاق گدرا ہے کہ سب سے اچھی اور سب سے موتبر تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن جب تک قرآن پاک اپنی وضاحت خود کر رہا ہے وہی بات سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کے بعد کسی بھی چیز کو ہم قرآن کی تفسیر بدل نہیں سکتے ہیں یہ ایک اتفاقی ضابط ہے محققین علماء کرام کے نزدیک چاہے احناف ہوں شوافے ہوں ہنابلہ ہوں مالکیاں ہوں سب کے نزدیک بلکہ اس ضابطے کے اندر توسیح بھی ہے اگر قرآن تفسیر القرآن بالقرآن بن رہی ہے اس کے خلاف اگر حدیث پھڑی ہو جائے گی چاہے اس کی سنت ٹھیک ہو لیکن ہم اس سے قرآن پاک تو زیادتی ہم بالکل نہیں کر سکتے ہیں متفاقلہ ضابط ہے اس لئے کہ جو حدیث ہے روایت کے ذریعے جو آئے گی بطور خبر واحد کے اس میں زن ہوگا تفسیر القرآن بالقرآن مضبوط اور قطعی بنیادوں پر کھڑا ہو جائے گا اس کے مقابلے میں آنے والی زنی چیزوں کو ہم اس سے استدلال نہیں کریں یہ ایک اصول ہے جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی سمجھایا تھا زن سے قطعی پر حملہ کبھی نہیں کیا جاتا اس لئے علت مستمبتہ سے عبارت و نصف حملہ کبھی نہیں کیا جاتا کہ علت مستمبتہ میری فہم ہے منصوص علت بھی نہیں میں اسے قرآن کی عبارت اڑا دوں کبھی بھی زن کے مقابلے کے اندر کبھی بھی قرآن کو چیلنج ہی نہیں کیا جاتا قرآن کے عبارت و نصف چیلنج ہی نہیں کیا جاتا یہ بنیادی حصول ہے اس لئے تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے یہ سب سے عالی درجہ ہوتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے تفسیر القرآن بالماثور جسے ہم کہتے ہیں تفسیر بالماثور ہر وہ حدیث اس کی صحت سنت کے اعتبار سے اور مطن کے اعتبار سے بن گئی ہے اب چونکہ وہ حدیث اللہ کی نبی علیہ السلام سے ایک غالب گمان پیدا ہو گیا نہ قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے نہ کچھ کوئی بھی قرآن نہیں ہے اس حدیث کو چیلنج کرنے کے لئے تو اس سے بالکل قرآن کی وضاحت بھی مراد لی جاتی ہے دیگر حقامات بھی اس سے مستمبت کیے جاتے ہیں جب ایک چیز اللہ کی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو رہی ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے نہ سند میں نہ مطن میں آپ اس کو ردنی کر سکتے تو پھر تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد درجہ آتا ہے ویشہ تفسیر بالماثور کا لیکن یہ بدقسمت ہی رہی ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں بہت سی تفسیر بالماثور ایسی ہے جو بالکل آثنٹک نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پر روایات کو جب جمع کیا گیا تو اس کی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا پچاس سو ایسی روایات سے تفسیر کر دی گئی ہے کہ سند میں ٹھیک نہیں اور آگے سند میں ٹھیک ہے اس کے مطن میں اتنے بڑے بڑے اترازات تھے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی آیات کی تفسیر بنا دی گئی وہ شاید اس فن کے زیادہ ماہر نہیں تھے اس کے اندر سر فہرست آتی ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جو منصوب تفسیر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر دنیا جہان کی بلکہ موضوع حدیث ہیں جوٹھی حدیث ہیں اتنا کچھ اس کے اندر آ گیا ہے کہ کئی علامہ اکرام نے اتراز بھی کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر لکھی ہو بلکہ ان کے نام سے شاید یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس لئے کہ علامہ جلال الدین سیوتی ان علماء میں داخل تھے جو کسیر و تصنیف تھے بہت انہوں نے لکھا ہے اور علامہ جلال الدین سیوتی کے بعد یہ ایک فتنہ ضرور پیدا ہوا تھا کہ بہت سے کتابیں لوگوں نے خود لکھی تھی اور اوپر مصنف کا نام ڈال دیا جلال الدین سیوتی وہ مارکیٹ میں بکنے لگ گئی کتاب ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوا تھا جس وقت علماء یہ متنبع ہوئے تھے وہ واضح کر کے چلے جا چکے ہیں کہ بہت سے کتابیں ایسی ہیں جو جلال الدین سیوتی کے نام سے منصوب ہیں لیکن وہ ان کی ہے نہیں ان میں سے یہ بھی ہے جو تفسیر ہے منصوب ہے اس لئے کہ فن حدیث پر آپ کی مہارت تھی بہت سے کتابیں علوم قرآن پر بہت مہارت تھی آپ کی ان کے بعض کتب ایسی ہیں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کہ علوم القرآن پر آپ پڑھیں گے دھنگ رہ جائیں گے کتنی زبردست بحثیں اب حاسس میں کی ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نام سے ایک تفسیر آئی ہے اور اس کے اندر دنیا جان کا گند بر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی قرائر ہے تفسیر بھی رائے کسے کہتے ہیں جس کو علماء منع کرتے ہیں دیکھئے گا آسان الفاظ میں سمجھے گا اگر آپ قرآن کی کوئی بھی ایسی تفسیر کریں کہ قرآن سے ہی کلیش ہو جائے اگر آپ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر کریں جو عقل سلیم سے ہی کلیش ہو جائے جب آپ قرآن کی کوئی بھی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو آثار علم سے کلیش کر رہی ہے قرآن کی ہر وہ تفسیر جو مسلمات ہیں ہمارے دین کے اس سے کلیش کر جاتی ہے وہ تفسیر نہ قبل اعتبار ہوتی ہے اسی کو تفسیر بھی رائے کہہ دیتے ہیں تفسیر بے رائے کی دو شاخیں بن جاتے ہیں یہ تفسیر بے رائے استلاحی معنی میں ہے لغوی معنی میں نہیں ہے پھر تفسیر بے رائے کرنے والے شخص کی دو حالتیں ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ وہ قابل تھا مجتہت تھا غلطی کر گیا کوئی مسئلہ نہیں اللہ اس کی خطا کو ماف کرے اور ایک ہے کہ بندہ قابل ہی نہیں تھا اس کو کوئی مہارت نہیں تھی اس کی عربی لینگویج میں بھی مہارت نہیں ہے اس کو قرآن کی سیاہ کو سباق مطالعہ کرنے کی بھی مہارت بلکل نہیں ہے لیکن وہ اس عرب میں آیا اور لمبی لمبی چیزیں تفسیر میں لکھ کر لوگوں میں پھیلانے لگ گیا تو چونکہ یہ ایک بندہ ایسا ہے جو فطری اور فساد کا سبب بنتا ہے لوگوں کے اندر غلط نظریات پھیلانے کا سبب بنے گا تو صدن لزریع اولا بھائی کرام ایسی تفسیروں کو حرام کہتے ہیں یہ بات میں آپ کو شاید پہلے واضح کر چکا ہوں اگر نہیں کیا تو اس موضوع پہ میرا کلپ سنیے گا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر حرام کا اطلاق صدن لزریعہ کیا جاتا ہے اس پر وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے کہ یہ صدن لزریعہ ممانت اس پر قرآن کا اطلاق گواہ ہے اور قرآن پاگ نے حرام کے بہت سے اطلاقات کی ہیں تو قرآن کی دلیل آپ کے پاس ہے سب کچھ کریں بھائی آپ آپ کے پاس قرآن کی دلیل نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ اصول ہیں اچھا اگلہ سوال ہم سے کر رہے ہیں کہ سر دیوبندی بھی رحمت اللہ علیہ مودودی بھی رحمت اللہ علیہ کیا یہ منافقت نہیں دیکھئے گا آپ ابھی فیلحال ہماری کلاس میں نئے ہیں میں اس لیے ایسے سوالات آپ لوگوں کے لے رہا ہوں لیکن میں انشاءاللہ جب تھوڑی سی آپ لوگوں کی ذہن سازی ہو جائے گی پھر ایسے سوالات میں نہیں لوں گا یہ فضول قسم کے سوالات ہیں مودودی بھی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑے عالم دین ہے کہ آپ نے پڑا ہے ان کو مطالعہ کیا ہے ان کو تفسیر قرآن ہی ان کی پڑھ لیں ماشاءاللہ شاہکار ہیں آپ اسلاحی صاحب کی تدبر قرآن پڑھ لیں خدا کی قسم شاہکار ہے بات وہی ہے کہ آپ کو اگر کسی موضوع پر اختلاف ہیں ان سے تو اس اختلاف کی بنیاد پر کیا وہ رحمت اللہ علیہ زلانت اللہ علیہ ہو جائے مطلب یہ کس قدر گھٹیا بات ہے گری ہوئی حرکت ہے ایسا نہیں کہنا چاہئے یہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں دیکھیں وہ کس زاویے سے بات کر رہے ہیں کس زاویے سے بات نہیں کر رہے ہیں اختلاف تو ہر ایک کو ہوتا ہے مجھے اپنے سبزہ سے ہوگا سبزہ کو مجھ سے ہوگا مجھے اپنے بھائی سے ہوگا آپ کو اپنے دوست سے ہوگا اختلاف سے دنیا رنگین ہے اختلافات نہ ہو دنیا کی رونا کی ختم ہو جائے ہر ذائقہ دوسرے سے علاق ہے اس پھل کا ذائقہ ہر ذائقہ کو دوسرے ذائقے سے اختلاف ہے ہر رنگ کو دوسرے رنگ سے اختلاف ہے ہر چیز کو اس دنیا میں اللہ نے اختلاف سے پیدا کیا تو اس میں ایک رولگ نظر آ رہی ہے ہم کو اپنے آپ کا اپنا رویہ بہت اچھا رکھئے گا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بڑے علماء ہیں آپ چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں اگر آپ کو ان کی کسی تحقیق پر اعتماد نہیں جاتا یا آپ کو وہاں خطہ محسوس ہوتی ہے کوئی بات نہیں دیکھو اللہ کی نبی علیہ السلام جس خطہ کو بھی ثواب قرار دے کے جائیں آپ اس ثواب کمانے والے شخص کو رحمت اللہ علیہ یعنی آپ اس کو برے علقبات سے تعبیر کریں گے افسوس کی بات ہے تو یہ جتنے اس لیے دیکھیں میں نے جو تفسیر کی ابھی سلسلہ شروع کیا ہے میں اس میں سب کی تفسیر لیں یہ کو پہلی دفعہ میں نہیں کروا رہا ہوں میں بہت دفعہ پہلے بھی دورے کروا چکا ہوں ایک انسان کو پیکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کو کس طرح ہاتھے کے اندر لیتا ہے سیری سی بات غلام رسول سعیدی صاحب ہے آپ دیکھئے گا بریلوی مکتب فکر کے بڑے علم دین ہے اور سبحان اللہ آپ ان کی تحقیقات پڑھیں بہت عالی نرالہ مطلب میں بہت مستفید ہوں ان کی تحقیقات کو پڑھ کے بھی ابھی بھی پڑھتا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ ہر لکتہ نظر سے متفق ہوں آپ بھی متفق نہیں ہوں گے بلکہ خود بریلوی طبقے کے اندر آپ دیکھ لیں ان کے کئی نظریہ سے خود دیگر بریلوی علماء بھی اختلاف کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اختلاف تو یہ رونک ہے اس لئے وہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں موضوع دی صاحب ہے میں مطلب کیسے یہ سوال کیوں پیدا ہوا مجھے تو اس لئے پہ حرانی ہوتی آپ اپنا رویہ اچھا رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اچھا ہی نظر آئے گا اسی طرح آپ دیوبند کے بڑے علماء کرام ہیں آپ ان کی پڑھیں محنت ہیں پڑھیں خدا کے واسطے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے آپ صرف غلطیوں پر نظر نہ رکھیں اتنی آلہ آلہ تحقیقات ہیں ان کی تفسیر قرآن میں بھی ابھی ہم پڑھیں گے آگے دیکھیں گا معریف القرآن میں کتنی آلہ آلہ اب حاصل نہیں کی ہیں مز آ جائے گا آپ کو پڑھ کے جو نکتہ وہ نکالیں گے جو نتیجہ وہ نکالیں گے لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ کسی مقام پہ کسی تفسیر ترجیف آتی ہے کسی مقام پہ کسی اور کی لہذا یہ سوال ابھی میں لے رہا ہوں نیکسٹ ہے مجھے امید ہے ایسے سوالات آپ نہیں کریں گے دیکھیں ہمارے ہاں کا ماحول ایسا ہے یہ سوالات پیدا ہوتا ہے مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی ایک طبقہ ہوگا جو شاید رحمت اللہ علیہ بولنے والا ہوگا اور ایک ہوگا لانت اللہ علیہ بولنے والا ہمیں بہت تبدیلی چاہیے ہیں اپنے رویوں کے اندر اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ سوال کریں کسی سے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلان کو رحمت اللہ علیہ نہیں بولنا چاہیے آپ ان سے عدباً سوال کریں بھئی آپ میں کیوں رحمت اللہ علیہ نہیں بولوں میں کیوں عزت سے ان کا نام نہیں لو مجھے آپ بتائیں مجھے کنونس کریں وہ بولیں نہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا آپ ثبوت مانگے کہاں پر انہوں نے ایسی کوئی بات لکھی ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا چلو بلفرض وہ اگر آپ کو کوئی کتاب لا کے بولنے یہ دیکھو جی انہوں نے ایسی بات کی ہے جسے ہم متفق نہیں ہیں بھئی آپ متفق نہیں ہیں انہوں نے کب ایسی بات لکھی ہے کہ جو ان کا قصد بھی تھا یہاں پر خطا کرنے کا یا قرآن کے خلاف کھڑا ہونے کا خطا تو اریک سے کس سے نہیں ہوئی ہے امام ابو عنیفہ سے خطائیں نہیں ہوئی ہیں عقیدے کی خطائیں بھی ان سے نہیں ہوئی ہیں ایمان کم یا زیادہ والا جو مسئلہ ہے عقیدے کی خطا کا مسئلہ علماء ڈیکلیئر کر کے جا چکے ہیں لیکن کوئے پھر بھی ان کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا بولتی ہے امام شافی سے خطائیں نہیں ہوئی ہیں اور کون سا بڑا علی میں دن دنیا کا گزر ہے جس سے خطائیں نہیں ہوئی ہیں تو خطا کی بنیاد پر اب لعنت اللہ علیہ بول دیں وہ بھی علمی خطہ اشتہادی معاملات کے اندر ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر اپنے موضوع کے اندر قطعید والا بھی مسئلہ لے لی جائے گا حضرت سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر خواتین نے ہاتھ کھڑ ہاں یہ موضوع میں لوں گا یہ جو پچاس موضوعات میں نے آپ کو دیئے یہ میں نے دیئے اس کے اندر کچھ میں بھی ایک دور ٹاپک آپ کو پڑھ تاکہ ایک مزاج پتا چل جائے نا یعنی جیسے آپ نیکس ٹیم آئیں گے پڑھ کے آئیں گے پانچوں تفاصیر کو پھر اس کے اندر اگلا موضوع آپ کو ایک مزاج پتا چل جائے گا پھر اس کے بعد جو آپ فرمائش کریں گے انشاءاللہ تلالہ اس فرمائش کے اوپر بھی میں ریکارڈ کر دیں گے بلکہ اگلی ہی کلاس کے اندر جو میں موضوع آپ کو یہاں پر حل کرواؤں گا انشاءاللہ تلالہ آپ فرمائش یہ قطعید والی ہی آپ کی فرمائش لے لیں گے لیکن پہلی فرمائش آپ کی ہے تو بریانی آپ کو کھلانی پڑھائی فری کے اندر فرمائشیں پوری نہیں ہوں گی تو یہ انشاءاللہ تلالہ یہ جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام والا کہ جب حلد یوسف علیہ السلام کو وہ خواتین بیٹھی تھیں آپ تشریف لائے تھے انہوں نے ہاتھ کار دیا تھا اب اس کے حوالے سے ایک نظریہ جو پاکستانی مفسرین کا ہے تقریبا میرا خیال ہے کہ جتنی یہ پانچوں تفسیریں سے متفق ایک نظریہ کچھ عرب کے علماء کا الگ ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ اس پر ذکر کر دوں گا اور وہ جو عرب کے علماء کا نظریہ میں بتا رہا ہوں وہ دلیل میں سب سے زیادہ مضبوط ہے لیکن یہ جو نظریہ ہے جو پاکستانی مفسرین ذکر کر کے گئے ہیں غالب علماء جتنے بھی ماضی سے چلتے آ رہے ہیں اکثریت علماء نے اس کو قبول کیا لہذا یہ صحیح غلط کی بحث نہیں ہوگی کہ وہ صحیح یہ غلط ہے بلکہ دو راہیں نکل رہی ہیں آپ کو جو راہ زیادہ پسند ہو آپ اس کو قبول کیجئے گا لیکن ہرگز ایسا نظریہ کا بھی مت رکھئے گا کہ جنہوں نے دوسرے نظریہ کو ذکر کیا ہے وہ غلط ہے یا وہ جو ہیں نعوذ بللہ گمراہ ہیں بد مذہب ہو گئے ہیں یہ رویہ آپ نہیں رکھیں تو جو فرمائش آپ موضوع کی کریں گے انشاءاللہ اس کو بھی ہم یہاں لیں گے پریشان مت ہو